بسم حضر الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم اپنا جو ٹاپک ہے وہ 1.4 کانٹینیو کریں گے ٹھیک ہے اب 1.4 ٹاپک ایندر پیج سکسٹین پہ نا جو تیسری والی پرابرٹی ہے نا وہ ہے سیٹوں کے یونین کی خاصیت تلازم اسوسییٹیو پرابرٹی آف یونین آف سیٹ اچھا اسوسییٹیو پرابرٹی آگئی خاصیت تلازم آگئی یہ طرح آپ تین سیٹوں کی بات کریں گے بی اور سی یہ پرابٹی یہ کہتی ہے کہ ای یونین بی یونین سی برابر ہے ای یونین بی یونین سی ساتھ دلاغز میں بتاتا ہوں مطلب کیا اس کا کہ اگر آپ پہلے ان دو سیٹ کا یونین لے لیں اور اس کے بعد اس کا پھر تیسری والی سیٹ سے یونین لے لیں اس کیس میں جو کہ ای ہے تو یہ برابر ہوگا اس سی اس کے کہ یہ جو تیسرا والی سیٹ تھا اس کا پہلے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یونین لے لیں اور اس کے بعد تیسری والی سیٹ سے لے لیں ای یونین بی کا پہلے یونین لے لیں اس کے بعد جو جواب آئے اس کا سی کے ساتھ یونین لے لیں میں ری فریس کرتا ہوں کہ آپ بی اور سی کا یونین لے لیں اس کا جو جواب آئے اس کو آپ پھر اے سے یونین لے لیں تو یہ چیز برابر ہوگی کہ آپ اے کا پہلے بی کے ساتھ یا ان فیکٹ سی کے ساتھ یونین لے لیں تو جو جواب آئے اس کا پھر بچا ہوا ہے اس کے اس میں سی ہے اس کے ساتھ یونین لے لیں اس کو میں ایسے بھی لکھ دیتا ہوں تھوڑا صدر آپ کو کانسپٹ کلیئر کرنے کے لیے کیونکہ ہمیشہ اسی فارم میں لکھی ہوتی ہے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں اے یونین بی یونین سی برابر ہے اے یونین سی یونین بی کے یہ بھی ایک ہی بات ہے بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ اے اور بی کے چکروں میں نہ پڑھیں کیا اگر آپ اس کو روٹہ لگا لیں گے اور سمجھیں کہ یہ پاسبیلٹی نہیں ہو سکتی جس میں اے کا سی کے ساتھ یونین لے لیا بعد میں بی کے ساتھ لیا اس جس کو اگنور نہیں کرنا ایک اور پاسبیلٹی لے کے آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ آپ ایسے لکھ لیں کلر چینج کرتا ہوں تاکہ ذہن میں لیں بی یونین اے یونین سی برابر ہے بی یونین اے یونین سی اور بھی بہت ساری پاسبیلٹی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ان میں صاف بتانے کا میرا مطلب یہ ہے اور اس پراپرٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی سے دو سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں تین سیٹہ نا کوئی سے دو سیٹوں کا یونین لے لیں جو جواب آئے اس کا تیسرے کے ساتھ یونین لے لیں تو یہ وہی ہوگا کہ جو آپ نے پہلے دو کا لیا تھا نا ان میں سے ایک کا کسی ایک کا جو پہلے آپ نے پہلے والے کنڈیشن میں اینڈ میں جس کے ساتھ یونین لیا تھا نا اس کے ساتھ پہلے یونین لے لیں جو جواب آئے اس کا پھر آپ تیسرے کے ساتھ یونین لے لیں جو بھی بچہ ہے یہ سب برابر ہوگا اب میں مزید اگر اس پہ بحث کروں تو شاید آپ کو کنفیوزنگ لگنا شروع ہو جائے تو پھر آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اے یونین بی یونین سی برابر ہے اے یونین بی اس کا یونین لے کے یونین سی کے اچھا اب اے یونین بی یونین سی جب آپ دیکھتے ہیں نا برابر ہے اے یونین بی یونین سی کے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تین سیٹس آ جاتے ہیں اے بی اور سی جب تین سیٹ آتے ہیں نا تو تین سیٹوں کا آپس میں وین ڈائیگرام میں کیا ریلیشنشپ ہوگا ابھی اب یہ بھول جائیں کہ ہم یونین کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی ہم صرف اور صرف اس چیز پر فوکس کرتے ہیں اس کی نا آٹھ پاسیبیلٹیز بن سکتی میں آپ کے سامنے بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو ایک پاسیبیلٹی یہ بنتی ہے یہ اے سٹ بی سٹ سی سٹ ٹھیک ہے نا بہت آسان ہے تینوں میں کوئی چیز مشترک نہیں اچھا جی ایک پاسیبیلٹی یہ بن جاتی ہے یہ یونین ہے یہ A ہے اس کے ساتھ کچھ ایریا B کا common ہے اور ان کے ساتھ CV کا common ہے یعنی کہ A اور B میں بھی کچھ common ہے A اور C میں بھی common ہے اور آر بی اور سی میں بھی common ہے اور پھر تینوں میں کچھ ایریا common overlap کرتا ہے ٹھیک ہے بک میں انہوں نے اس پاسبیلٹی کا ذکر کیا ہوا ہے اس پاسبیلٹی کا ذکر کیا ہوا اب جی ایک اور پاسبیلٹی آتی ہے جو بک میں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ا اور ب ان میں کچھ چیزیں کامن ہیں لیکن سی علیدہ سے ہے سی کہن سے کوئی تعلق نہیں بک میں اس کا بھی ذکر ہوا ہوا ہے اب اس بک میں ایک اور آپشن کا بھی ہے اس کی طرف میں میں بات میں آوں گا لیکن اور بھی پاسبیلٹی ہیں جو بک میں انہوں نے ڈسکس نہیں کی انہوں نے میرا خیال ہے بات کو مختصر رکھا لیکن میں صرف آپ کے علمیں مطلب اضافے کے لیے آپ کی تھوڑا سا ہورائزن بڑھا کرنے کے لیے ان کا بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں ایک پاسبیلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا یہ اے سیٹ ہو اس کا بی کے ساتھ یہ کچھ کامن ہے لیکن سی کا بی کے ساتھ کامن ہے اے کے ساتھ نہیں ہے اس کی تھوڑی سی ویرییشن آپ یہ ذرہ نوٹ کریں پر اس کی بھی تھوڑی سی ویرییشن ہو سکتی ہے جیسے بھی دیکھ لیکن یہ پاسبیلٹی بھی بنتی ہے بک میں اس کا ذکر نہیں ہے ایک پاسبیلٹی یہ بنتی ہے کہ فرض کریں کہ اے سیٹ ہے اور یہ بی سیٹ ہے اور یہ سی باہر پڑھا ہے ٹھیک ہے جی بک میں اس کا ذکر نہیں ہے ایک اور پاسبیلٹی بنتی ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ اے سیٹ ہے یہ بی سیٹ ہے اور سی اے کے ساتھ تھوڑا سا کچھ کامن رکھتا ہے ٹھیک ہے بک میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے ایک اور پاسبیلٹی ہے کہ جی یہ اے سیٹ ہے یہ میں بی بنا رہا ہوں بی اور سی اے کے ساتھ بھی کچھ چیزیں کامن رکھتا اور کچھ بی کے ساتھ بھی رکھتا یہ سی ہے اس کا بھی بک میں ذکر نہیں ہے اور ایک اور پاسبیلٹی یہ ہے جس کا بک میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ اے سیٹ ہے یہ بی سیٹ ہے اور یہ سی سیٹ ہے اب میرا خیال ہے کہ آرٹ سے زیادہ نہیں بنتی لیکن میں ہننل پرٹسنٹ شور نہیں ہوں میبی کوئی پاسبیلٹی ہو لیکن میرا خیال آرٹ ہی ہے اینیوی تو بک میں انہوں نے اس کو لے کے اس کو لے کے اس کو اور اس کو لے کے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اے یونین بی سوری اے یونین آپ پروپرٹی کی طرح واپس آتے ہیں اس کی طرح اے یونین بی یونین سی برابر ہے اے یونین بی اور یونین سی کے چونکہ یونین کی پروپرٹی ہے اس میں آپ کو کیا کہ وہ ایریا سوری جو بتانا ہوگا جو کہ یہ ہو یا یہ ہو تو میرا خیال ہے میں ٹائم سیف کرنے کے لیے اور چونکہ اس پیج کے اوپر ساری پکچرز بنی ہوئی ہیں تو کمپیر کرنا ساہنا تو میں اسی کیو پر آپ کو جواب لکھانا شروع کر دیتا ہوں یا بتانا شروع کر دیتا ہوں اب اے یونین بی اے یونین بی یونین سی اس میں کیا ہوگا اس کیس میں یہ والا آریا ہوگا اے کا اس پرس کو بی یونین سی لیتا ہوں تو یہ بی یونین سی یہ آریا بی یونین سی کھا اگنور کریں کہ یہ لائن نہیں لگی بی یونین سی کا یہ آریا ہے اب میں اس کا اے کے ساتھ یونین لیتا ہوں تو پھر A بھی آ جائے گا تو یہ A Union B Union C سارا آریا آ گیا اگر میں A Union B پہلے لوں تو پھر A پہ لائنے لگا لیتا ہوں پھر میں B پہ لگا لیتا ہوں اب اس کے جب میں C کے ساتھ لوں گا تو پھر C پہ بھی لگا دوں گا تو یہ وہی آریا آ جائے گا اگر آپ کو کلیر نہیں ہو رہا تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے لئے میں A Union B لیتا ہوں اس سائٹ کو دیکھتا ہوں تو یہ میرا A ہو گیا یہ B تو A Union B ہو گیا اب C کے ساتھ Union لیتا ہوں تو C پہ بھی لائنے لگ جائیں گی ایڈیا تو وہی ہے نا اس کیس میں کیا ہوگا ایڈیا کیا ہوگا یہ بھالا جہاں جب سیدھی ساتھی بات رکھیں یونین میں یاد جہاں جہاں سیٹ ہے نا ان کے اوپر لائنے لگیں گی سارا ایڈیا کور کرنا جہاں جہاں سیٹوں کا ایڈیا ہے وہ سارا ایڈیا آئے گا اس کیس میں یہ ایڈیا آئے گا اس کیس میں یہ ایڈیا آئے گا جہاں جہاں سیٹ ہے وہاں لائنے پورا ایڈیا آئے گا لائنے لگا دیں کلر کرنا کلر کرنے شیڈ کرنا شیڈ کر دیں اس کیس میں یہ ایڈیا آئے گا اس کیس میں یہ ایڈیا آئے گا اس کیس میں یہ ایڈیا آئے گا اور اس کیس میں یہ ایڈیا آئے گا بہت آسان ہے یونین کی پروپرٹی تو ہر بہت ہی آسان ہوتی کوئی زیادہ سوچنا نہیں پڑتا ہے اس میں تو یہ پارٹ ہم نے حل کر لیا یہ پروپرٹی کہلیں یہ آپریشن کہلیں اسوسیٹیف پروپرٹی آف یونین آف سیٹس ٹھیک ہے اب اگلے کیس میں یا اگلے پیج پہ انہوں نے سیٹوں کے تکاتے کی خاصیت تلازم اسوسیٹیف پروپرٹی آف انٹرسیکشن آف سیٹس اب اسوسیٹیف پروپرٹی آف انٹرسیکشن آف سیٹس انہوں نے ڈسکس کی ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ بک میں انہوں نے صرف اور صرف دو کیسے لیا ہوئے ہیں انہوں نے بک میں ریٹ کر لیا تھا ہوں اس کے لئے اپل کی پروپرٹی انہوں نے ایک یہ کیس لیا ہوئے اس کے لئے اور ایک یہ کیس لیا ہوئے باقی انہوں نے نہیں لیا ہوئے میبی کہ آپ کو ایکزام میں وہ والے کیس بھی دے دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے کہ ہم ان کیسے کو بھی ڈسکس کر لیا تھے سارے کیسے کو کر لیا تھا تو میرا خیال ہے اس پر لائنیں بہت زیادہ لگی مجھے اگلے پیج پر ہی بنانا پڑے گا پروپرٹی ہے جی اپریشن ہے سیٹوں کے تکاتے کی خاصیت تلازم اسو سیٹیو پروپرٹی آف انٹرسیکشن آف سیٹس وہ سارے کے سارے کیسے میں دوبارہ ایک دوہا بنا لیتا ہوں سارے پروپرٹی تو مجھے پہلے لکھنے چاہیے وہ یہ ہے کہ اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی برابر ہے اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی کے بک میں نے یہ سائٹ پہلے لکھی بھی اچھا جی ایک یہ ہے ایک ہے جس میں تینوں میں کچھ چیز کامن ہو اے بی سی یہ کہ یہ ہے اے بی اور سی یہ سائٹ پہ یہ پروپرٹی ہے ساری پروپرٹی نہیں کہنا چاہیے یہ ایک سینیریو ہے کہ یہ اے ہیں اس کے اندر بی آگیا اور سی علیہدہ سے یہ سینیریو ہے کہ یہ اے ہیں یہ بی اور یہ سی یہ سینیریو ہے ہے اے ب اور یہ سی میں دیکھ رہا ہوں میں مستہ نہیں میں نے کیا ایک رہتا تھا دو رہنے چاہئے ہیں ہاں 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 اس کے بعد آخری والا آئے گا یہ اے یہ بی اور یہ سی اور لاس والا جس میں ایک ساتھ ایک دوسرے کے اندر آ جائیں گے یہ اے بی سی سی ٹھیک ہے اب میں آپ کو جو آنسر ہے نا اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی یہ اس پہ بیاس کرتے ہیں جو ہماری پروپرٹی ہے یہ سی کہاں چلے گا سی بھی دونا چاہیے تھا تو اے آپ اس کے اس میں دیکھیں اے انٹرسیکشن بی کنتے میں نہیں بھی بی اور سی میں کھنا میں نہیں sizzر اے اور اس کے بعد اے کے ساتھ کامل ایریا تو وہ بھی کچھ نہیں ہے تو یہ آپ کے خالی ساتھ ہر صورت میں آجاتا ٹھیک ہے اب اس میں لیں کہ اے انٹرسیکشن بی کے یہ ایریا اس کا سی کے ساتھ انٹرسیکشن لیں یعنی کہ یہ آپ کا انصر آیا اے انٹرسیکشن بی کا یہ انصر آیا اس کا آپ نے اس چیز کا سی یہ سی ہے آپ کا یاد رکھیں یہ سی ہے اس کا اس ایریا جس پہ یلو لائنے لیں گے اس کے ساتھ اگر آپ انٹرسیکشن لیں گے تو جواب کی آئے گا یہ والا ایریا جس کو میں نے پورا کا پورا لائنے کی وجہ پورا شیئر کر دی ہے ٹھیک ہے یہ ایریا آگیا اب میں یہ آپ کو سمجھ آگی کہ یہ میں نے کر دیا ہے اب میں ادھر سے کرنے لگا ہوں میں کلر سرا چینج کروں گا اس کی اوپر ہی لگا ہوں گا تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا اگر میں بی انٹرسیکشن سی لیتا ہوں میرے لئے مٹانا ذرا مشکل ہے تو اگر میں بی انٹرسیکشن سی لوں اب یلو کلر کو اگنور کر دیں ٹوٹلی اگنور کر دیں بی انٹرسیکشن سی لوں گا تو یہ آئے گا یہ آگا نا بی انٹرسیکشن سی اب بی انٹرسیکشن سی کا جواب یہ والا ایریا ہے اس کو اگر میں اے کے ساتھ اگر دیکھوں کہ کیا کامن ہے پھر وہ یہ ٹڈس ایریا آجاگا کہ بھئی اس ایریا کا جو کہ اس کا انصر آیا ہے بی انٹرسیکشن سی کا کہ میں اے کے ساتھ یہ میرا اے ہے اس کے ساتھ دیکھوں تو صرف اتنا ہی ایریا کامن آگا جس کو میں نے پورا شیڈ کر دیا تو دونوں کیسز میں آنسر جو آرہا ہے وہ یہ والا ایریا آرہا ہے پہلے میں نے ییلو پورا شیڈ کیا تھا کلر کیا تھا بلکہ اب میں نے اسے بلو کر دیا اس کیس کے لیے ایریا تو وہ یہ نا لہٰذا آنسر کے ہمارا دونوں کیسز میں سیم ہے لہٰذا ہم نے پرابرٹی پروف کر دی ادھر سلتا ہے ای انٹرسیکشن بی کیا اس کے لیے میں ییلو لے لیتا ہوں یہ ای انٹرسیکشن بی ہے اس کا میں سی کے ساتھ لوں تو کچھ بھی نہیں آتا خالی سیٹ کیونکہ اس ایریا کا سی سے تو کوئی تعلق نہیں کوئی چیز کامن نہیں اور لیپ نہیں کرتے تو خالی سیٹ آگیا اچھا اب میں بلو استعمال کرتا ہوں بی اور سی کا لیتا ہوں انٹرسیکشن بی اور سی کا انٹرسیکشن کیا ہے بی کا سی سے کوئی تعلق نہیں خالی سیٹ خالی سیٹ ہے اس کا میں اے کے ساتھ لوں پھر دوبارہ خالی سیٹ آجا گا اس کیس میں آتے ہیں A انٹرسیکشن B کیا ہے B itself ب خود ہو جگہ نا یہ اس کا میں C کے ساتھ دیکھتا ہوں کچھ common ہے نہیں خالی set آگیا اب میں right hand side کرتا ہوں B اور C کے دمیان کیا common ہے B اور C کے دمیان کچھ بھی common نہیں خالی set خالی set کا میں دوبارہ اے کے ساتھ لڑیتا ہوں تو پھر وہ دوبارہ خالی set آجا ہے دیکھنا جواب سیم آگیا لہٰذا یہ اپنے دونوں سائیڈیں equal ہیں وہ proof کر دیا اس کیس میں آتا ہوں A اور B کے درمیان A انٹرسیکشن B کیا یہ بھی آئے گا اس کا C کے ساتھ کچھ common ہے نہ خالی set کیونکہ C A کو تو cross کرتا ہے B اس area کو نہیں کر رہا اس کو دیکھتا ہوں B انٹرسیکشن کیا یہ B ہے اور یہ C ہے دونوں آپ cross نہیں کرتے خالی set اور بعد میں A کے ساتھ لیں گے تو دوبارہ خالی set آجا ہے لہٰذا آپ نے پھر یہ proof کر دیا کہ equal ہے اس کیس میں آجائیں A اور B کا انٹرسیکشن کیا ہے یہ A اور B کا تو B آجائے گا کیونکہ B اس کے اندر ہے اب یہ جو area جس پر lineیں لگیں اس کا C کے ساتھ کیا common ہے یہ والا area یہ answer آیا ہے اب یاد رکھیں کہ یہ والا area یہ answer آیا اب میں دوسری والی site کرتا ہوں B یہ میرا B ہے اور یہ میرا C ہے ان دونوں کے درمیان کونس area common ہے صرف یہ والا بلو لائنیں میں نے لگا دی ہیں اب اگر میں A کے ساتھ intersection لوں تو اس area کا جس میں blue lineیں لگیں ہیں اس کا A کے ساتھ intersection لوں تو یہی area آیا گیا کیونکہ یہ area A کے اندر ہے لہذا میں اسے آپ کرنے لگوں اس طرح اب دیکھیں یہ وہی area ہے جو پہلے تھا لہذا آپ نے proof کر دیا کہ وہ left hand side, right hand side equal ہیں اس scenario کو دیکھتا ہوں A intersection B کے آجائے یہ والا اس کا C کے ساتھ کچھ common ہے نہ خالی ساتھ یہ کرتے ہیں B اور C کے درمین کیا common ہے یہ اب اس blue area کا A کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں کچھ نہیں تو common پھر یہ خالی ساتھ آگیا last آگیا ہمارا A intersection B کے A اور B کا intersection A ہے اس کا C کے ساتھ intersection لوں تو دوبارہ پھر یہ ہی آئے گا کیونکہ یہ جو set ہے C کے اندر ہی ہے یاد رکھیں یہ basically کیا ہے ہمارا A set ہے جواب ہمارا A set ہے اگر B اور C کے درمین common لوں B یہ B ہے اور بڑا C ہے B اور C کے درمین کیا common ہے B یہ یاد رکھیں کہ اندر یہ A set ہے تو B اور C کے درمین جو common جو میں نے blue line لگائیں اس کا A کے ساتھ کیا common ہے A کے اندر آتا ہے common کیا وہ A بزاتے خود ہو گیا دیکھیں دونوں cases میں وہی area answer آتا ہے ہمارا اور یہ کیا ہے A set ہے لہٰذا آپ نے either be left hand side right hand side کے equal proof کر دی بوک میں انہوں نے کچھ پڑتالیں وغیرہ کی ہیں میرا خیال ہے وہ چونکہ میں نے آپ کو بات کر کے logic میں بتا دیا explain کر دیا اس کو انہوں نے پیپر پر لکھ دیا ہے دیکھ رہا ہے ہم شور کہ آپ کے سمجھ آگئی ہوگی اب اس کے بعد دو پروپرٹیز ہو رہے ہیں number five and six وہ یہ ہیں کہ setوں کے union کی تقاتے پر خاصیت تقسیمی distributed property of union over intersection اچھا ویسے اگر میں صرف ان کے وہی scenario دیکھوں جو انہوں نے بک میں لیا ہے تو وہ تو دو منٹ میں حال ہو جائیں گے انہوں نے یہ والے scenario لیا ہے یہ والا یہ والا لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ پورے کے پورے آرٹ scenario لے کے بات کرنی چاہیئے تاکہ again ہمیں سارا concepts مارا مزید واضح ہو plus practice ہو جائے plus ایک exam میں اگر آپ کو وہ دوسرے scenario میں سے اگر آپ کو کوئی سوال آجاتا تو آپ نے کیا اسے تو اس کے لئے میرا خیال بہتر یہ ہے کہ ہم ایک نئے ویڈیو کو بنائیں گے اور اس میں ان چیزوں کو cover کریں گے میبھی ان کے لئے ہمیں دو الائدہ ویڈیوز بنانے پڑیں کیونکہ وہ دونوں جب آپ discuss کریں گے تو ان میں آرٹ possibilities ہیں لیکن ان کے جو property تو اس میں آپ کو دھیان سے بڑی ڈائگرام بنانے پڑیں گی اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ cover کریں گے اسلام علیکم ٹھیک ٹھیک ٹھیک